بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایتی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی شان اور بلند رتبہ عطا فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکشا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے ان سے باتیں کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے کوہتور وہ پہاڑ تھا جہاں پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جو ان کے سامنے بہت ہی زارو کتار رو رہی تھی آپ نے ان سے رونے کی وجہ معلوم کی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں مجھے کوئی اولاد نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر مجھے بتائیں کیا مجھے کبھی اولاد ہوگی مجھے عورتیں تانہ دیتی ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اسی عورت کا ذکر کیا آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کیا کبھی صاحب اولاد ہو سکتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں اس عورت کے نصیب میں کبھی بھی کوئی اولاد نہیں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو واپس آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے تم کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی یہ سن کر وہ عورت زورو کتار رونے لگی اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا ایک مرتبہ ایک دن اسی عورت کے گھر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کوئی روٹی تو دو وہ عورت اپنے گھر کے باہر آئی تو دیکھا وہ فقیر اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا تو اس فقیر نے اس عورت سے کہا کہ تو مجھے جتنی بھی روٹیاں کھلائے گی اللہ تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے عطا کرے گا اس پر اس عورت نے بہت ہی خوشی سے اس فقیر کو چار روٹیاں پکا کر کھلائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عورت کو چار بیٹے عطا کر دیئے یہ عورت اس پر بہت زیادہ خوش تھی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی عورت کے گھر کے قریب سے ہوا اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آپ سے فرمانے لگی آپ نے تو مجھے اس دن یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی دیکھئے یہ میرے چار بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے چار بیٹے عطا کیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ سن کر تاجب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر گئے خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کو کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی لیکن آج اس کے پاس چار بیٹے ہیں یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خالی برطن اور ایک چھوری دی اور فرمایا اے موسیٰ ہم تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیں گے لیکن پہلے تمہیں اس خالی برطن میں انسانی گوشت لا کر دینا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خالی برطن اور چھوری لے کر بستی کی طرف آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں آ کر بستی والوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ اس خالی برطن میں انسانی گوشت چاہتا ہے آپ نے پوری بستی گھوم لی لیکن کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو رضا مند نہ ہوا پھر اچانک سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا یا موسیٰ علیہ السلام آپ کو کیا چاہیے آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خالی برطن میں انسانی گوشت منگوایا ہے لیکن بستی میں کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں ہے اتنا سنتے ہی اس شخص نے چھوری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کر اس برطن سے بھر دیا یعنی کہ اپنے جسم کا گوشت اتار کر انسانی گوشت سے اس برطن کو بھر دیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی گوشت کا برطن اٹھایا اور کوہ تور پر جا کر وہ برطن اللہ تعالیٰ کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی تم بھی تو انسان ہو تم بھی تو اپنا انسانی گوشت کاٹ کر دے سکتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں بس موسیٰ یہی تمہارے اس سوال کا جواب ہے اس فقیر نے موسیٰ سے اس عورت کے لیے چار بیٹوں کی دعا کی تھی جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو چار بیٹوں کی نعمت سے نماز دیا اے موسیٰ جب کوئی شخص میری رہا میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں ان کی دعاؤں کی وجہ سے سبحان اللہ اسی لئے تو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اور سمندروں کے رکھ بھی اسی لئے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی انسان کو ختم نہیں کرنا چاہئے اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے موسیٰ بستی میں بارشیں نہیں ہو رہی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارشیں ہو جائیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان بندہ بیٹھا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نافرمان بندہ بیٹھا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے تو بارش ہو جائے گی لیکن کوئی بھی وہاں سے نہ اٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بھی یہی فرمایا جو کوئی بھی اللہ کا نافرمان یہاں بیٹھا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے لیکن تب بھی وہاں سے کوئی نہ اٹھا پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار یہی فرمایا یہاں سے اللہ کا نافرمان بندہ اٹھ جائے اس کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بارش برسا دی یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے میرے پیارے اللہ یہ کیا ہو گیا آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرا نافرمان بندہ جب تک اس مجمع سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا پھر آپ نے بارش کیسے برسا دی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ بالکل ایسا ہی ہے میرے ایک نافرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا تھا لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور خود بھی نہیں اٹھا بس سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا اسی لیے بارش برسائی ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت واقعہ ہے ناظرین اس واقعے کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسے ہی ایمان کو تازہ کر دینے والی واقعات کی ویڈیوز وقتن و وقتن ملتی رہیں گی سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا اللہ حافظ